اسلام علیکم ریسپیکٹیڈ پیرنٹس ای ہوپ یو اول آر فائن ایسی فیڈبیک ویڈیو فور دا گائیڈنس کام چک کرتے ہوئے کچھ باتیں ایسی نظر سے گزری ہیں جن کو ڈسکس کرنا ضروری سمجھا گیا ہے تاکہ وہ مستیکس دوبارہ سے ریپیٹ نہ ہو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انگلیش کی اس پیج کی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فورمیشن کی بچی کی مستیک ہے جس کی کریکشن نہیں کروائی گئی نیکس پیج پہ 3 لیٹر ورڈز ہیں بچے نے ورڈ کے نیچے ورڈ نہیں لکھا اس وجہ سے یہ پیج کی اتنی گریس نہیں لگ رہی اور لاسٹ میں یہ بچے نے گیپ دیا ہے 3 لیٹر ورڈز میں اتنا گیپ نہیں دیتے پاس پاس کر کے لکھا جاتا ہے اس پیج پہ بچے نے فورمیشن کے ساتھ ساتھ فیٹ ٹپ کا یوز کیا ہے شارپ ٹپ یوز نہیں کیا جس سے یہ پیج یہ کام اتنا نیت نہیں لگ رہا موسٹی بچوں کا کام چیک کرتے ہوئے اس بات یہ بات اس بات کو دکھا گیا ہے کہ بچوں کو کرسپ میں ابھی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے ٹک کے ساتھ ان کو لیٹر بنانا ہی میں کافی مستیکس ہیں ان کی تو اس کی لارڈ آف پریکٹس کی ضرورت ہے لارڈ آف پریکٹس آپ کی رف کپی پہ چلے گی جب بچہ وہاں پہ نیتلی کام کرنے لگ جائے تو آپ ہومورک کا پیج اس کو کام کروائیں گے نیکس ہومورک کو پی مات کی اس میں موسٹی بچوں نے ورڈ کو جنسا ہے پروپر فورمیشن کے ساتھ نہیں لکھا بلوک میں پورا نہیں لکھا چھوٹا بھی لکھا ہے فل بلوک میں رائٹنگ نہیں کی یا اوور رائٹنگ ہے بلوک سے باہر جا رہا ہے شیپ سے ہی نہیں ہے تو اس کے لیے ایک پیج کریکشن کا ریڈی کیا گیا ہے جس میں 1 to 10 تک کاؤنٹنگ ہے اس میں بچے 1 to 10 تک پروپر فورمیشن کے ساتھ فل بلوک میں کاؤنٹنگ لکھیں گے اوڈو کے کام میں بھی موسٹی بچوں کی یہ مستیک سی کہ بچوں نے ڈبل لائن چھوڑ کر تو لکھا ہوگا ہے فورمیشن تو مستیک ہے ابھی پروپر پریکٹس کے بات ہومور کرنے کی ضرورت ہے بچے کی رائٹنگ میں گریس نہیں ہے لٹ آف پریکٹس کی ضرورت ہے اس کو جیسے کہ آپ یہ پیج دیکھ رہے ہیں ان حروف میں بچے کو ابھی سب بچوں کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے اس کی اور ڈبل لائن نہیں چھوڑنی ہو بردو کے کام میں سنگل لائن چھوڑنی ہے شاپ ٹپیوز کرنا ہے اور کام کو نیٹلی کرنا ہے ورک بک کا املی کتاب کا یہ والا پیج کلاس میں کروایا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کو اس بات پہ فورس کیا گیا ہے کہ وہ ورڈ کے نیچے ورڈ لکھے اور ساف رائٹنگ میں ایک جیسا کام ہو گھر پہ کام کرواتے ہوئے بچے کو اس بات پہ توجہ نہیں دی گئی پراپر گیپ نہیں دیا گیا لائٹنگ ورڈ لکھتے ہوئے اور فورمیشن کی کافی مستیک ہے موسٹلی کام پیرنٹس نے جلدی جلدی میں شاید بلاس پہ سبمیٹ کروانے کے لیے بچوں کا کام خود بھی سالف کیا ہے یا بچوں کو ٹریسنگ پہ کام کروایا ہے پھر ٹو لیول پہ ٹریسنگ الاؤن نہیں ہے اور بچہ اپنا کام خود ہوم وقت اپنا کمپلیٹ کرے یہ کام بچوں کے لیے ہیں پیرنٹس کو لکھنا آتا ہے تو کائنلی اس بات کو آپ دھیان رکھیں کہ بچوں کو لکھنے کی ضرورت ہے خود سے یہ انگلیش وقت بک کا پیج ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے کی فورمیشن کچھ تھری لیٹر ورڈز لکھتے ہوئے فرس لیٹر کے ساتھ اس کو جوائن نہیں کیا جاتا اور اتنا گیپ بھی نہیں دیا جاتا ورڈ میں تو یہ موسٹلی بچوں کی ایسی ہی مستیک ہے جس کے لیے یہ فیڈبیک ویڈیو بنائیں گئی ہے اوکے ای ہوب میں نے تمام کام جتنا بھی چیک کیا ہے تو اس کی حوالے سے میں نے جتنے بھی پوائنٹس تھے میں نے وہ ڈسکس کر لی ہیں اب نیکسٹ ہونگو کرواتے ہوئے آپ اس بات کا دھیان رکھیں اور بچوں کو کام اپنی نگرانی میں کروائیں اور بچوں کو نہ اپنے ہینڈ سپورٹ دینی ہے پری ٹو لیول پہ نہ ٹریسنگ کروانی ہے بچہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام خود مکمل کرے گا تینک یو سٹے سیف سٹے ہوم اللہ حافظ